شانِ محراج میں آپ کا خیر مقدم ہے بہت خوبصورت انداز میں ہمارے سنہ خانوں نے قصیدہ محراجیہ پڑھا اور آپ نے دیکھا کہ کس قدر خوبصورت انداز میں ایک ایک چیز کو عالی حضرت نے منظوم کیا اور نظم کر کے جہاں اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہیں سرکار علیہ السلام کے اس موجزہ محراج کے حوالے سے مختلف مراحل کو بہتمام انہوں نے منظوم کیا اور خوبصورت انداز میں ایک ایسا قصیدہ میں سمجھتا ہوں کہ میراج کے حوالے سے ایسا کوئی دوسرا قصیدہ ہمیں نہیں ملتا اے اس نویت کا اس شان کا اس پائے کا اگر کوئی قصیدہ دیکھنا چاہے آپ اور میراج کے انوان سے تو پورے اردو عدب میں ہمیں دوسرا کوئی میراج پر ایسا کلام نہیں ملتا یہ عالی حضرت کا کمال ہے اور ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پائے کا ہے کہ اللہ اکبر شبِ اسرہ کے دولہ پہ دائم درود شبِ اسرہ کے دولہ پہ دائم درود نوشائے بزمِ جنت پہ لاکھوں سلام نوشائے بزمِ جنت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام اللہ اکبر حضرت مولانا احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سلامِ رضا میں بھی اور قصیدہِ میراجی میں اور اس کے علاوہ بھی دیگر کلاموں میں بھی واقعہ میراج کے حوالے سے بہت خوبصورت میں چاہتا ہوں کہ علامہ شہزاد مجددی نے بہت خوبصورت ایک جو ہے تضمین لکھی ایک شعر پر اس کو ہم پیش کرتے ہیں ماخوض تیرے رخ سے کمالِ شبِ اسرہ ماخوض تیرے رخ سے کمالِ شبِ اسرہ پوٹا تیرے تلووں سے جمالِ شبِ اسرہ پوٹا تیرے تلووں سے جمالِ شبِ اسرہ سرسبز تیری زو سے نحالِ شبِ اسرہ تو چاہے تو ہر شب ہو مثالِ شبِ اسرہ تو چاہے تو ہر شب ہو مثالِ شبِ اسرہ کیونکہ تیرے لیے دو چار قدم عرشِ بری ہے تیرے لیے دو چار قدم عرشِ بری ہے شاعر نے کچھ اس انداز میں بھی کہا کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں منظوم حداعقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے ہم بھی اس میں شامل ہیں آپ سب بھی شامل ہو جائیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ وقتِ مراج کی حقیقت کو اس کے فلسفے کو اور اس میں جو موجود حکمتیں ہیں اس کو جاننے کی بہت ضرورت ہے اور بطور خاص ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ سرکار علیہ السلام کو اس واقعے میں اس موجزے میں جو مشاہدات کروائے گئے یہ تو سرکار علیہ السلام کی شان و عظمت ہے اور آپ کی آپ کی مقام محبوبیت ہے لیکن ان مشاہدات میں ہمارے لئے میسیجز ہیں اور بہت سے میسیجز ہیں جسے ہم پڑھ کر اپنی تطہیر کر سکتے ہیں سیرت اور کردار کی تعمیر کر سکتے ہیں کہ جس میں ہمیں یہ ملے گا کہ اگر کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا عمل ہم سے ہو رہا ہے تو آخرت میں اس کے کتنے برے انجام ہیں اور اگر اچھا عمل کر رہے ہیں تو اس کے سمراد کتنے ہیں یہی وہ چیز ہے کہ جو اس واقعے میراج میں ہمیں سرکار علیہ السلام کی شان و عظمت بھی بتاتی ہے اور ہمیں اپنی تطہیر کا موقع بھی دیتی ہے یہی وہ باتیں ہیں کہ جو شب میراج کے حوالے سے آج انشاءاللہ کی جائیں گی اور سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی سورہ نجم کے حوالے سے بھی اور دیگر جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے اقوال کے تناظر میں بھی انشاءاللہ آج کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ آج کتنی بڑی رات ہے اور شب میراج جو ہے سرکار علیہ السلام کی میراج ایسی میراج ہے کہ ہر مومن کے لیے جس میں ایک توفہ ملا اور ہر مومن کو وہ میراج نماز کی صورت میں حاصل ہوئی تو یہ بھی آج انشاءاللہ عظم کرنا ہے کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں شب میراج کو ہم منا رہے ہیں عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ درودوں کے ساتھ تو ہمیں نماز کی بھی انشاءاللہ پابندی کرنی ہے نماز پنجگانہ کی طرف بھی ہمیں مکمل طور پر توجہ کرنی ہے اور انشاءاللہ پابندی کرنی ہے اور کرتے ہیں الحمدللہ کریں گے میں درخواست کروں گا علی شبیر اور ہمارے عزیزی اور عبید رضا قادری دانیال شیخ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کلام پیش کرنے جا رہے ہیں آپ سب بھی اگر شامل ہو جائیں گے تو آپ کو بھی ان مدہتوں کی حلاوتیں نصیب ہوں گی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد عالی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علیہ بسم اللہ نوری محفل پیچا در تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نوری محفل پیچا در تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون چلوانو ماں آج کی رات ہے عرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے ہے وہ بد بخت جو آج میں غروم ہے پھر یہ آئے کی شب کس کو معلوم ہے پھر یہ آئے کی شب کس کو معلوم ہے پھر یہ آئے کی شب کس کو معلوم ہے پھر یہ آئے کی شب کس کو معلوم ہے پھر یہ آئے کی شب کس کو معلوم ہے ہے تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کس قدر جاں پھر یہ آئے کی شب کس کو معلوم ہے نوری میں غفل پچادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے مانگلو چشم تر مانگلو درد دل اور غسن نظر مانگلو مانگلو چشم تر مانگلو درد دل اور غسن نظر مانگلو کملی والے کی نگری میں گھر مانگلو کملی والے کی نگری میں گھر مانگلو مانگلو چشم تر مانگلو نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے خوب ہونے دو عشقوں کی برسات کو دو سلامی محمد کی بارات کو خوب ہونے دو عشقوں کی برسات کو دو سلامی محمد کی بارات کو چھوم لو چھوم لو آج کی رات ہے شب قدر کے گمہ آج کی رات ہے نوری میں گفلتے چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چادر تنی میں ہے ڈوبے